حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو خواہش ہوتی تو کھا لیتے خواہش نہ ہوتی تو اسے ترک کر دیتے چھوڑ دیتے اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت اور آپ کی ایک خصلت کا علم ہوا وہ ہے کھانے کی کھانے کی عیب جوئی سے بچنا رسک جو ہے جو ہم کھاتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بہت سخت عداب ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ بس چلتے پھرتے جا رہے ہیں جو آیا وہ موہ میں اٹھا کے ڈال لیا نہ اس سے پہلے کوئی دعا نہ اس کے بعد اللہ کا شکر سب سے ضروری اور سب سے اہم ترین نعمت وہ جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ رزق ہے جو چیز پیٹ میں ڈالتا ہے رزق نہ ملے تو دنیا کی ہر نعمت خضول ہے اس کے لئے تو مسلمان چونکہ اللہ کو مانتا ہے اسے بتائے کہ یہ رزق جو ہے مجھے اللہ نے دیا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے اگر اللہ یہ رزق روک لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتے اللہ اگر بارش روک لے تو زمین سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا پھر یہ رزق کئی مراحل تیہ کر کے یہاں تک پہنچا ہم جو روٹی کا نوالہ کھاتے ہیں نا روٹی کا نوالہ تھوڑی دیر کے لئے اس کو سوچ لے کہ اس روٹی کو یہاں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق سے کام لیا ہے اور کتنے مراحل سے اس کو گزارا ہے آسمان سے پانی برسا کسان نے زمین میں محنت کی حل چلایا اس میں خات جالی کئی مہینوں تک پانی لگاتا رہا اس کو پھر اس میں گندم کا بیج بویا اور پھر اس میں لہلہاتی فصل ہوگی پھر اس میں ٹریکٹر چلا اور کتنے مزدوروں کی تنخواہیں اس سے نکلیں پھر وہ دانا چکی میں گیا اور پھر گھومتے گھوماتے ہمارے حلق تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں اور پھر ہم اس سے غزائیت حاصل ہوتی ہے یہ سارے کام اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہیں ایک مرحلہ بھی درمیان میں اللہ اگر روک دیں تو یہ نوالہ ہمارے مو تک نہیں بہت سکتا اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان ایسے کھائے کہ جیسے کوئی غلام کھاتا ہے کھانا تو اس میں عیب نہ نکالیں کیڑے نہ نکالیں کھانے میں بلکہ پسند آرہے تو کھالے پسند نہیں آرہا تو اس کو چھوڑ دیں ممکن ہے اس میں کسی کو خیال ہو کہ بھئی اگر ہم گھر والے کبھی کھانا بنا کے پیش کرتے ہیں ہم اگر بتائیں نہیں کہ کیسا بنا ہے تو وہ تو پھر خرابی بنتا رہے گا ہمیشہ بتانا تو پڑتا ہے نا کہ بھئی بیگم چاول گلے میں نہیں ہے پتھر آرہے ہیں موں میں نمہ کتنا تیز کر دیا ہے کہ بی بی ہائی ہونے کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ گوش میں سے بدبو آرہی ہے باسی گوش پکا کے کھلا دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیب نہیں نکالیں گے تو گھر والوں کو پتا کیسے چلے گا کہ بھئی کیسا پکانا چاہیے کیسا نہیں پکانا چاہیے تو اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کبھی کھانے میں کوئی نقص بیان کرنا ہو تاکہ گھر والوں کی اصلاح ہو جائے تو اس نقص کو بیان کرنے کا طریقہ شائستہ ہونا چاہیے شائستہ طریقہ ہونا چاہیے مثال کے طور پر آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کھانا اچھا نہیں لگ رہا تو کہتے ہیں کہ ایسا بکواس کھانا ہے یہ بہت سخت جملہ ہے گھروں میں بچے بھی بولتے ہیں کہ کیا بکواس چیز لا کے سامنے رکھتی ہے یہ بہت ہی گندہ جملہ ہے جب بچہ اس قسم کا کوئی تفسرہ کرے یا گھر میں کوئی ایسی بات کرے تو گھر کے سربراہ کو چاہیے اس کو تنبی کرے اور کہے کہ بیٹا رز کو ایسا نہیں کہتے اللہ تعالی یہ نوالہ چھین بھی سکتے ہیں بکواس کا لفظ استعمال کرنا کتنا گندہ کھانا بنا دیا ہے تمیز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ غیر شائستہ الفاظ ہے کھانے میں نمک کم ہے تو بس آپ اتنا کہہ دیں بھئی آئندہ ذرا نمک تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کریں چاول گلے میں نہیں ہے تو اتنی تنبی کرتے ہیں بھئی آئندہ ذرا چاول تھوڑے سے زیادہ کل ماشاءاللہ بہت مزے کا ہے مگر چاول اگر زیادہ کل جائیں تو اور مزے کا بن جائے سمجھا رہیے بھا گوشت کھا رہے ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ذرا پرانا گوشت ہے تو آپ دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دیں بھول ہوتا کیا ہے کھا بھی رہی ہوتے ہیں اور ایب بھی نکال رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہیں بھر بھر کے اور ایب بھی نکال رہے ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں اگر نہیں کھایا جا رہا اور اگر تنبی کرنی ہے گھر میں تاکہ آئندہ تازہ گوشت پکائیں تو اس طرح سے کر دینی چاہیے کہ آئندہ ذرا گوشت میں اس کا خیال ہو یہ بھی بڑا مزے کا ہے لیکن اگر تازہ گوشت ہو تو زیادہ اچھا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی تو یہ آداب گھروں سے نکلتے جا رہے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ کافر لوگ وہ ایسے کھاتے اور پیتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو یہاں مسلمانوں میں بھی ایک ہاتھ میں برگر ایک ہاتھ میں پیفسی اور چلتے میں جا رہے ہیں پیفسی بھی تھوڑی سی بچا دیں گے اور برگر بھی بچا کے پھیک دیں گے جیسے جانور ہوتا ہے نا گائے بکریاں جا رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز پڑی میں مل جائے کھا لیا تھوڑا سا بچا دیا پھر ادھر مو مارا یہی چوپائے والا حساب کتاب ہمارے گھروں کا بنتا جا رہا ہے تہذیب ختم ہو رہی ہے دولت آ رہی ہے گھروں میں پیسہ بہت آ رہا ہے مگر انسانیت گھروں سے نکل رہی ہے تو پیسہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے تہذیب اور انسانیت انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے تھوڑا کھائے مگر تمیز سے کھائے ہو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں آئندہ گھر میں کوئی بھی کھانے کو بکواس کہتا ہے خدا نخواستہ کی بکواس چیزیں یا گندی چیزیں اس کو تنبی کریں کہ یہ کھانے میں اس طرح سے عیب نہ نکالا کرو ہوتا کیا ہے آج کل بچے یہ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو ماں ان کو بجائے تنبی کرنے کے اور حوصلہ وضائی کرتے ہیں اچھا یہ والا بکواس ہے تو یہ والا کھالو یہ کیا پکا دیا تو چلو بیٹا یہ والا کھالو ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ اس طرح کی کوئی بات کرے اول تو بچوں کے معاملے میں جو پکا دیا بچوں کو کھانا پڑے گا ان کو بولیں تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا معذرت کے ساتھ پھر وہ عادی بن جائے گا تو پھر جو آپ کھلائیں گے وہ کھائے گا یہ بڑوں کے نخرے ہوتے ہیں مجھے یہ نکھانا وہ نکھانا بچوں کو تو جو کھلائیں گے وہ کھائیں گے لیکن اگر پھر بھی اس کو پسند نہیں آرہا تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کو ذرا تہذیب کے دائرے میں بتا دیا کرو کہ امی یہ نہیں بلکہ یہ پکاتے ہیں تو یہ زیادہ شوق سکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے